سندھ ہائی کورڈ نے جسٹس ریٹائر مقبول باقر کو نگرہ وزیر آلہ سندھ بنانے کے خلال درخواست موقف سننے کے بعد مسترد کر دی درخواست وکیل ابراہیم عبرو کی جانب سے دار کی گئی تھی مزید تفصیلات چانتے ہیں نمائندہ بین نیوز سید علی حسن سے جی علی حسن آگاہ کیجے گا جی سندھ ہائی کورڈ کے چیف جسٹس احمد علی اہم شیخ کی سبرائی میں یہ جو درخواست جمع کروائی گئی تھی جسٹس ریٹائر مقبول باقر کو نگرہ وزیر آلہ سندھ بنانے کے خلاف اس درخواست پر سمات ہوئی ہے اور عدالت نے جو ہے اپتدائی جو دلائل ہیں وہ درخواست گزار کے سنے اور اس کے بعد یہ درخواست جو ہے مسترد کر دی ہے درخواست گزار کی جانب سے یہ موقف اکتیار کیا گیا ہے کہ جسٹس ریٹائر مقبول باقر چار اپریل دوہزار بائیس کو سپریم کورٹ اور پاکستان سے ریٹائر ہوئے ہیں جبکہ آئین کے جو آئین کے دو سو ساتھ اس کے تحت جسٹس مقبول باقر جو ہے وہ نگرہ وزیر آلہ نہیں بن سکتے اور جبکہ وہ دو سال تک جو ہے وہ منافع بخش جو ہے وہ عدے پر تائنات بھی نہیں ہو سکتے درخواست گزار کی جانب سے یہ بھی ساتھ ساتھ موقف اکتیار کیا گیا ہے کہ جسٹس ریٹائر مقبول باقر ریٹائرمنٹ کے دو سال مکمل یہ بغیر جو ہیں وہ نگرہ وزیر آلہ کا عوضہ نہیں رکھ سکتے ہیں جبکہ درخواست گزار کی جانب سے یہ استعداد کی گئی کہ جسٹس مقبول باقر کو نگرہ وزیر آلہ کا کام جو ہے وہ کرنے سے روکا جائے بہت شکریہ علیہ السلام آگاہ کر رہی